موڈی راج میں نیا پالکہ کرونا دکھاوا ہے راج نیتی ہے ایک کتاب نے کانگریس کارل کی کھولی پول بک میں خلاصہ سی جی آئی سے بھی بدلہ لیتی تھی کانگریس کانگریس پارٹی کے پورو ادھیکش راہول گاندھی دیش یہ نہیں ویدیشوں تک سے موڈی راج میں نیا پالکہ کی سوطنططہ پر سوال کھڑے کرتے رہتے ہیں کئی موقعوں پر کانگریس نیتا دیش کی نیا پالکہ میں موڈی سرکار کے دخل دینے کا آروپ لگاتے ہیں لیکن اتحاس میں وہ ان کی پارٹی اور کانگریس کی سرکار نے کیا کیا ہے شاید یہ بھول جاتے ہیں کانگریس راج میں نیا پالکہ مینج کرنے کا ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے کانگریس نے اس وقت کے دو سی جی آئی پر اپنی پسند کے جج خون یکت کرانے کا پہلے دباؤ ڈالا اور جب سی جی آئی بھگوتی اور سی جی آئی پاتھک نہیں مانے تو ان سے بعد میں بدلہ بھی لیا یہ خلاصہ ممبئی کے ورش وکیل اور رائٹر ابھیناو چندرچوڑ کی اپنی کتاب سپریم وسپر میں کیا گیا ہے انہوں نے اسی کے دشک میں سی جی آئی پی این بھگوتی اور سی جی آئی آر ایس پاتھک کے سمیں کانگریس سرکار کے بڑے دباؤ کا حوالہ دیا ہے پینگوین سے پبلش ہوئی ابھیناو چندرچوڑ کی کتاب سپریم وسپر میں سال انیس سو پچاسی میں سی جی آئی پی این بھگوتی کے کارکال کے اس قصے کے بارے میں لکھا ہے جو بڑا مشہور ہے ابھیناو نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ اگر کوئی سی جی آئی سرکار کی بات نہیں مانتے ہیں تو انہیں بہت کچھ بھگتنا پڑتا ہے جیسے سی جی آئی بھگوتی اور سی جی آئی پاتھک کے ساتھ ہوا بات بارہ جولائی انیس سو پچاسی کی ہے اس وقت دیش میں کانگریس کی سرکار تھی اور دیش کے سی جی آئی پی این بھگوتی بنے کانگریس سرکار جسٹس نارائن کو سپریم کورٹ میں اپوائنٹ کرانا چاہتی تھی لیکن سی جی آئی بھگوتی اس کے لئے راضی نہیں ہوئے لیکن کانگریس بار بار جسٹس نارائن کا دباؤ بناتی رہی جب دباؤ بہت بڑا جسٹس بھگوتی نے نیوکتی کرنے کی بجائے اسطیفے کی پیشکش کر دی آخر کار جسٹس بھگوتی اپنی اسطیفے کی ذت پر اڑ گئے اور کہا کہ اگر پرکاش نارائن کی نیوکتی ہوئی تو میں پت چھوڑ دوں گا اس کے بعد کانگریس سرکار کو اپنے قدم واپس کھیشنے پڑے لیکن جسٹس بھگوتی کو کہاں معلوم تھا کہ یہ تو ان کی مشکلوں کی بس شروعات بھر ہے اس کتاب میں اس کے آگے کیا ہوا اس کے بارے میں بھی ساف ساف بتائے گیا ہے جسٹس بھگوتی پرکاش نارائن پرکرن کے بعد قریب سترہ مہینے پت پر رہے اور اس سترہ مہینوں میں سی جائی پی این بھگوتی نے سرکار کو کئی سفارشی کی لیکن سرکار نے ان کی ایک نہ سنی جسٹس بھگوتی جب جب پورٹ میں کسی نیوکتی کا نام سرکار کے پاس بھیجتے ہیں کانگریس سرکار ہر بار بینا کوئی کارن بتائے ان کی سفارش خارج کر دیتی ابھیناو چندچوڑ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جسٹس بھگوتی نے تین ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا نام سرکار کے پاس بھیجا اس میں ہمارچل پردیش ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پی ڈی دیسائی پٹنا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرجیت سنگھ سندھاوالیا اور گواہٹے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیم لاہڈی کا نام شامل تھا لیکن سرکار کی طرف سے ان تینوں ناموں پر کوئی جواب نہیں آیا سی جائی پاٹھک بھی ہوئے کانگریس کا شکار سی جائی بھگوتی 20 دسمبر 1986 کو ریٹائر ہو گئے اس کے بعد دیش کے نئے سی جائی ریس پاٹھک بنے بک سپریم ویسپر کے مطابق سی جائی پاٹھک کے ساتھ بھی وہی ہوا جو سی جائی بھگوتی کے ساتھ ہوا تھا بک میں سی جائی پاٹھک کا ایک قصہ بھی لکھا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سی جائی پاٹھک دلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ٹی پی ایس چاولہ کو سپریم کورٹ لانا چاہتے تھے لیکن سرکار ہر بار بینا کارن بتائے جسٹس چاولہ کا نام خارج کر دیتی تھی اس بک کے بعد کانگریس کال میں نیائے پالکہ کیسی تھی اس کی باتیں سامنے آ رہی ہے حالانکہ بک میں جو لکھا ہے اس پر کانگریس کی پرتکریا کا انتظار ہے لیکن اتنا دوتا ہے کہ اس بک سے اٹھے سوال اتنی جلدی شان نہیں ہوں گے